اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کچھ عرصہ سے پاکستان کی صبائی اور قومی اسمبلی میں آئے دن بل پاس ہوتے ہیں توہین رسالت کی سزا کا بل توہین قرآن کی سزا کا بل توہین صحابہ کی سزا کا بل توہین دکتر صحابہ کی سزا کا بل توہین اہل بیعت کی سزا کا بل توہین عدالت کی سزا کا بل توہین قانون کی سزا کا بل اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا اور کتنی قسموں کے توہین کے بل پاس ہو رہے ہیں توہین تو ان کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے اب سننے میں آیا ہے کہ توہین پارلیمنٹ کی سزا کا بل منظور کروائے جا رہے ہیں احمدیوں کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو اس پارلیمنٹ کے قوانین ان لوگوں کے لیے ویسے بھی خدای قانون کا درجہ اختیار کر چکی ہیں اور پھر جو پارلیمنٹ خود توہین رسالت کی مرتقب ہوئی ہو اس نے کیا توہین پارلیمنٹ کا بل پاس کرنا ہے ہمارے پیارے آقا حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقہ کے سوا باقی سب ناری ہوں گے اور صحابہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ناجی فرقہ کون سا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر قائم ہوگا ناظرین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہتر فرقے جہنمی ہوں گے اور ایک جنتی مگر پاکستان کی پارلیمنٹ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بہتر جنتی اور ایک جہنمی اب کیا یہ کھلم کھلا توہین رسالت نہیں یاد رکھیں آج ملک معاشی اقتصادی اخلاق کی ہر لحاظ سے جس پستی میں گر چکا ہے اور دن بدن مزید تندل کی جانب بھاگا جا رہا ہے یہ اسی توہین رسالت کا نتیجہ ہے سمجھو یا نہ سمجھو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے ویسے بھی اب تو آپ لوگ اتنی بری طرح پھنس چکے ہو اگر کسی کو یہ بات سمجھ آ بھی جائے تو حق کی بات کر کے اس نے مرنا تو نہیں اس لیے لگے رو موسیقی